جی ہم لوگ یہاں پر لیم کے اوپر ہی بات کو کنٹینیو کریں گے اور میں یہ ایک ویڈیو کر رہی ہوں میں ایک اور ویڈیو کروں گی جو اس کی گلز فرن سے ریلیٹڈ ہوگی یہ ایکچلی بہت امپورٹن ویڈیو اس میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ لیم کو کس نے مارا ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہاں چلتے ہیں میں یہ ویڈیو کیوں کر رہی ہوں اس کے پیسے دیکھیں ریزن یہ ہے کہ جب میں نے پہلی ویڈیو کی ہے لیم کے اوپر وہ میں نے اسی دن اسی وقت کر دی تھی جب یہ سب ساری گھٹنا گھٹی تھی کیونکہ یہ ہم سے ریلیٹڈ کیس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میرے پاس اس کی پوری انفرمیشن نہیں ہوگی تو جیسے جیسے کیس دیولپ ہوگا یا اس میں چیزیں نکل کر آئیں گی ہم اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھیں گے تو جو زیادہ پکچر ہوتی وہ کلیر ہو جاتی میں انسٹرگرام پر کچھ چیزیں پوسٹ کر رہی ہوں لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں یہاں پر مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہوں اور اس ویڈیو کو شروع آخر تک ہی دیکھئے گا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ میں یہاں کیا بات کرنا چاہ رہی ہوں میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں اور یہ میں کر بھی اس سے تسلیل رہی ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو لگ جاتی ہے مجھے ہوتا ہے ہمیشہ یہ چیز جب کسی کو ناحق کسی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کوئی مر جاتا ہے یا زبدستی کسی کو مارا جاتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے یعنی کوئی چیز میرے اندر کہہ رہی ہوتی کچھ گربڑ ہے کچھ گربڑ ہے گول مال ہے کچھ نہ کچھ ہے تو مجھے سکون نہیں ملتا ہے جب تک میں اس چیز کی تہہ میں نہ چلی جاؤں اور ظاہر ہے کہ یہ مجھے یہاں پر اس کی فل انفرمیشن نہیں ہے تو میں اسی اسی حساب سے چیزوں کو دیکھ کر جو بھی ان کو انیلائز کر کر میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں تو میں آپ کو وہ چیزیں کچھ کلیر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے نہیں بھی دیکھنی ویڈیو اگر آپ کو یہ ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر چ کیا گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پرنا سب سے پہلے ہم سلتے ہیں ون ڈائریکشن کے جو ٹیم اس کے جو میمبرز تھے جو اس کے دوست تھے سارے یعنی جو بھی اس کے ٹیم میمبر تھے نائل ہری اور لوی اور زین ان چاروں نے پوسٹ ڈالی ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگدم نیوز ملی اگدم وہ شایدوستیس کو پروسیس کر رہے تھے لیکن یہ چیز بھی غلط ہے کیونکہ یہ لوگ سب آپس میں ان کے بیچ میں بہت زیادہ د کے جانے سے ان میں سے کسی کو فرق بھی پڑھ رہا ہوگا یہ لوگ بہت بحث قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں جب آپ کو فیم پیسہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ہم بہت بحث ہو جاتے ہیں اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو اکثر لوگ مروا بھی دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ خیرینوں نے جتنا بڑا لمبا ناٹک کیا اور جیسی سب نے ڈالنا شروع کیا تو ایک ایک گھنٹے کے گیپ سے سب نے مل کر ڈالی ہے سوائے میرا خال سے کس کے نائل کی نائل نے اور دیر سے ڈالی تھی اب ہم چلتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں صرف ایک جو مجھے پوسٹ یہاں پر دیکھی ہے وہ لوی کی آپ لوگ اس کو لوی ہو سکتا کہتے ہیں لیکن اس کا نام لوی ہے لوی کی جو صرف ایک پوسٹ ہے ایک واحد پوسٹ ہے جو مجھے لگا کہ اس نے دل سے لکھی ہے اور اس نے ایک میمبر کی طور پر ایک انسان کی طور پر یہاں پر لکھا بھی ہے میں اس کو یہاں پڑھوں گی نہیں اگر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں پوسٹ کر کے دیکھ لی جائے گا تاکہ آپ کو پتہ چل ہے کہ باقی جنہوں نے لکھی ہیں وہ کتنی آرٹیفیشل سپرفیشل اور بکواس اور ملکل ایک نہیں خانہ پوری کرنے کے لیے کہ بس ایک پوسٹ ڈالنی ہے تو ڈال دی رہے تو اس سینس میں ٹھیک ہے اور اس نے نا ایکچلی انسٹا سٹوریز بھی دو دن سے شیئر مستقل کر رہا ہے یہ لیم کو لے کر تو وہ پتا چل رہا ہے کہ ہاں اس کو ایک فیلنگ ہے اس کے اندر وہ اموشنز ہیں باقی جو سب کے سب ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ پتھر دل کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اس اس کے بعد ہم یہاں پر چلتے ہیں ابھی میں واپس دوبارہ آوں گی لوگی کے اوپر کیونکہ میں ایک اور بھی چیز آپ کو دکھاؤں گی پھر ہم یہاں پر آتے ہیں یہ ہے زین کی جو پوسٹ ہے مجھے بہت ویڈ لگی مجھے ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ بھی اس کی پوسٹ اس نے لکھی ہے لیکن جس طریقے سے اس نے لکھی ہے وہ بہت پروفیشنل سٹائل میں لکھی ہے یعنی کہ جیسے آپ اپنے پی آر کے ساتھ بیٹھ کر آپ لکھ رہے ہیں وہ سوچ کر کہ میں کوئی ایسی چیز نہ لکھوں جو غلط نہ لگے تو یعنی اس کا اس میں کونٹریبیشن ضرور ہے لیکن اس نے خود لکھی نہیں ہے اچھا جو مجھے سب سے سب سے ویڈ چیز لگی وہ یہ لگی کہ ایک آپ چوبیس گھنٹے کے بعد ایک چیز کو پوسٹ کر رہے ہیں ابھی ایک انسان کو دفن بھی نہیں کیا گیا ہے ابھی اس کا کچھ ہوا بھی نہیں ہے لیکن آپ کی یہاں پر جو پوسٹ ہے جس میں آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایموجی ڈال دی ہے ہسنے والی اچھا ہسنے کی ایموجی اور فنی یا جوک یا کوئی بھی لطیفہ کہ پہانی لکھنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے کیونکہ آپ جو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک دم اچھے وقت کو بھی یاد کر کے ہس نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ آپ پینڈ میں ہوتے ہیں آپ کا ایک ٹیم میڈیا ہوتا ہے جس کے ساتھ اپنے ٹائم گزارا ہوتا ہے تو وہ یہ بات وہاں پر آجاتی ہے کہ وہ بے سلوگنوں کی دلوں میں دل نہیں ہوتا ہے سوری سینے میں دل نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر نا آپ کے وہ ایموشن جذبات آپ کو ڈکھتے نہیں ہیں آپ یعنی مجھے بہت عجیب سا ل اگر اس میں ہسنے والی چیز تھی نہیں ایسا کچھ تھا نہیں کہ یعنی یہ سریعی بات کر رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں جھگڑے ہوئے یا ہم لوگ آپس میں بہت ایک تو تو میں میں بھی ہوتی تھی تو اس میں ایموشی ڈال کر یعنی پتہ نہیں کیوں مجھے بہت لگا کہ ایک انسان کی موت ہو گئی ہے اور آپ یہاں پر اگر اس لائن کو لگ بھی رہیں تو بینہ ایموشی کی بھی لگ سکتے تھے یعنی مجھے بہت انسیٹیف چیز لگی ایموشی اور مجھے نہیں لگا کہ وہ لائن پر پاست کر کے آپ پڑھ لی جائے گا ہو سکتا آپ نے پڑھی بھی ہو نہیں بھی پڑھی تو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لی جائے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی اس میں کچھ ایموشنز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اور ہم جاتے ہیں یہاں پر کس کے اوپر جاتے ہیں ہئری اسٹائلز کے اوپر جاتے یہ تصویر ہے ابھی میں آ رہی ہوں سب چیزوں کے اوپر واپس ٹھیک ہے اچھا یہ یہ نائل دونوں نے سیم پوست ڈالی ہیں یعنی دونوں نے پی آئر ان کی جو پی آئر ہے انہوں نے ڈالی ہوگی نائل کی طرف سے پوست ہے نائل نے بھی بلیک ہارٹ ڈالا وہ ہے اور زین نے بھی بلیک جو ہارٹ ہے وہ ڈالا وہ ہے اور اس کے بعد زین جو ہری ہے اس نے بھی جس طریقے سے لکھا ہے اور جو یہاں پر نائل نے بھی لکھا ہے وہ دونوں نے ان کی پی آر نے لکھا ہے اور جس طریقے سے لکھے بھی ہیں آخر کی جو پی آر نے پوسٹ کیا ہوگا پھر ایک من ڈائرکشن کی اپنی خود کی پوسٹ ہے ایک چیز جو ان چاروں چیزوں میں بہت مجھے انٹرسٹنگ لگی وہ یہ لگی کہ ان میں سے کسی نے بھی جو لیم کی گرل فرنڈ تھی اس وقت ان کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کتنے پین میں ہوگی یا تکلیف میں ہوگی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو میں اگلے ویڈیو کروں گے اس کے اندر بات کروں گی اب ہم آتے ہیں یہاں پر ان چاروں تصویروں پر جو ان چاروں نے یوز کی ہے یہاں پر لیم کے لیے جو ان نے پوسٹ کی ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوی کی دونوں کی تصویروں میں دونوں کی جو شکلیں ہیں اس میں دونوں کی ایک ایک آنک دیکھ رہی ہیں یہاں پر ایک آنک ایک ہے کانگ جو ہے وہ خوئی بھی ہے یعنی غائب ہے چھپی وی ہے ایک کانگ دیکھ رہی ہے اُس کے بعد اگر ہمexی اس پر جائیں تو دونوں کی میں بھی بہت ایک ہے کانگ بہت ایک سوڑ رہی ہے اس کی بھی وہ بھی بھال شکل ہش بھی اس کے پاس شکل نہیں ہوگی بھی بھی بhem چھپی وی آنکھیں جیئے ہیں وہ یہاں پر دیکھتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں جو مجھے بہت بہت ویرڈ لگی وہ یہ لگی ہاری کی سب سے زیادہ جو ویرڈ تصویر مجھے لگی جو اس نے چوس کی مجھے سب سے بری تصویر کی تصویر لگی اور وہ کیوں دیکھیں اس میں ایک تو پہلی بات ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا اور جتنا بھی دیکھ رہا اس میں صرف ایک آنکھی دیکھ رہی ہے یہ بہت ہلکی سی لیکن جو اس میں سب سے ویرڈ چیز ہے سب سے زیادہ ویرڈ چیز وہ یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فورم پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوچھا ہے پلیٹ فورم ہے تو اوچھا ہے آڈینس نیچے ہیں یہ سٹیج ہے یہ سٹیج کی اوپر بیٹھا ہوا ہے یعنی جو پوری سٹوری ہے لیم کی موت کی وہ یہ ہے کہ وہ بالکنی سے گرا ہے گرا ہے تو یہ جس طریقے سے اس پلیٹ فورم پہ بیٹھا ہوا ہے اگر یہ پش ہوگا یا اس کو چکر آئیں گے یا اس نے ڈرگز لیوی ہوں گی اس وقت بھی تو وہ گر سکتا ہے نیچے زمین پہ گرے گا تو مرے گا زائی سی بات ہے پلیٹ فورم کافی اوچھا ہوگا لیکن جس تصویر کچھ اس اینگل سے لیا ہے اس میں دکھ نہیں رہا ہے سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن یہ پلیٹ فورم ہے جو اوچھا ہے یعنی اتنی سوچ کے تصویر لینا کہ وہ ہوتل کی بالکنی سے گرا ہے تو ایسی تصویر لگائی جائے جس میں یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جہاں پر گرنے کے چانسز ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایسا ریلنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہ یہ بچ سکتا ہے یعنی اگر یہ یہاں پر ہو تو یہ یہاں سے گر سکتا ہے اور یہ یعنی یہ اس چیز سے میچ کر رہی ہے چیز ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو مجھے سمجھ نہیں آرہی اسف ایک یہ نائل کی تصویر ہے اس میں آنکھیں وانکھیں سب دکھ رہی ہیں اور یہ مجھے فنی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ نارمل تصویر ہو سکتا ہے کہ یہ اس انٹینشن سے نہ ڈالی ہو جیسے باقی تینوں نے ڈالی ہے لوی نے ہیری نے اور زین نے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نہ ہو لیکن یہاں پر بھی اس تصویر میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پرومننٹ لگ رہی ہے اگر آپ کو اس چیز میں غور کریں اگر چاہیں تو اس وقت پاس کر کے یہاں پر مجھے ریپلائی نیچے لکھ سکتے ہیں کومنٹ میں کہ کیا لگ رہا ہے لیکن اگر میں دیکھوں اس تصویر کو پہلے گلانس میں مجھے جو سب سے چیز لگے گی وہ آنکھیں لگیں گی آئیز یعنی پتہ نہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بہت زیادہ اس میں جو فوکس ہے وہ آنکھوں کے اوپر ہے ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں کو کیا چیز پھٹی پھٹی لگنی جیسے شوق شوق میں تو نہیں ہے یہ ایکسائیٹمنٹ والی جو بھی ہیں لیکن آنکھیں ہیں کومنٹ بہت دکھ رہی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ فوکس کے اندر ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ایک اور چیز جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور مجھے یہ سب بہت لگنے لگا تو میں نے ان کے انسٹرگرام کو کھکولنا شروع کیا یعنی ان کی انسٹرگرام کو دیکھنا شروع کیا ہم سب سے پہلے جاتے ہیں لوی کے پاس ٹھیک ہے لوی کے انسٹرگرام میں مجھے شروع کی بلکل سٹارٹنگ کی کچھ تصویروں کے اندر میرا حال سے ایک تصویر دکھی جہاں پر اس نے ایک شرٹ پہنی ہوئی اس پر نمبر لکھے ہیں اور اس نمبر یعنی کور بھی نمبر ہو سکتا تھا پھر میں گئی پھر میں نے چیک کیا گوگل پر کہ اس کی ڈیٹ آف برٹ تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیسمبر کی یعنی اس کی برٹ ہے تو 6 سے کوئی تعلق نہیں اور ڈیسمبر میں بھی 24 شاید ہے مجھے بھی یاد نہیں لیکن میں نے صرف چیک کی تھی کہ اس کی جو برٹ ڈیٹ ہے وہ 6 یا چھٹا مہینہ ایسا کچھ بھی نہیں تو یہ ایک شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی پھر ایک اور چیز ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا آپ کو نہ لگے لیکن مجھے ایک اور بہت ایمیج جو تھا بہت ویرڈ لگا وہ اس کا مین ایمیج یہ ہے یہاں پر ایک ٹرائنگل آپ کو دکھے گا یعنی ایک ٹرائنگل دکھے گا ٹھیک ہے اب جو ایک آنک والا گروپ ہے ان کا جو سمبل ہے وہ ٹرائنگل کا سمبل ہے مجھے دیکھا مجھے لگا کیونکہ مجھے اس تصویر کے اندر پہ جب آپ پروفائل پر جائیں گے اور جب آپ یہ تصویر یعنی جب دیکھیں گے جس طرح سے یہ تصویر ہے تو میرا فوکس کسی پہ بھی نہیں جا رہا جتنی فوکس میں یہاں پر فوکس جتنا سینٹر میں ہے وہ ٹرائنگل کے اوپر جس طریقے سے آرہی ہے اور یہاں پر اگر اگر اپنے اٹلی کے اندر ایک کون صرف چرچ ہے مجھے ستی آدمی آرہ یعنی کبھی کبھی ٹھیک پھر ہم یہاں پر آتے ہیں اور ہم زین کو دیکھتے ہیں زین کی دو چار چیزیں مجھے بہت کھٹ کی ایک تو یہاں پر یہ کسی مجھے نہیں پتا یہ پاڈکاسٹ ہے یا یوٹیوب کی چینل پر بیٹھا ہے کہیں پر بھی بیٹھا ہے لیکن اس کی بھی امیجز میں اگر آپ جائیں تو شروع کی پروفائل کی بلکل شروع شروع کی انسٹرگرام کی تصویروں میں یا یعنی لیٹسٹ تصویروں میں جو ہوتی ہیں اس میں مجھے ٹرائنگل دکھا وہ ٹرائنگل جس طریقے کا ہے وہ نیچے جانے کا یعنی ڈاون کیا ہوتا ہے الٹا سیدھا ٹرائنگل جو بھی ہوتا وہ ہے اس کا پوائنٹ ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اس نے ماسک بھی ہاتھ میں پکڑا ہو ایک مجھے اس کے پاس ٹرائنگل دکھا اور مجھے چیز دکھی اس کی ٹور سٹارٹ کر رہا ہے اس مجھے نہیں پتہ الیبوم کا نام جو سوال ہوتی اسمان پہ جاتی ہے اور تم انسان چہری میں آپ لوگوں نے دیکھا گا اور اگر انسان چہری میں دیکھاتے لیکن جو کونسپٹ لوگوں کے ذہنو وہ یہ یہ کہ جو اسمان ہوتا ہے اس میں سیریاں آتی ہیں اور اس پہ انسان چل کر heaven میں چلا جاتا ہے آپ نے دیکھو گا کیونکہ میں یہ بات کر رہی میں زہر میں نہیں ہوتا میں اس سکرین شوٹ لے لیتی اگر میری ٹیم ایڈٹ کرے گی تو یہ پہ ڈال بھی دے آپ سمجھ جائے گی میں کیا بات کر رہی ہوں تو وہ سٹیئرز ہوتی ہیں اس کے اوپر انسان چلتا ہے جاتا اور heaven دروازے کھلتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے اس کا ٹوئر ہے مجھے نہیں پتے آبوم کا نام جو کیونکہ میں اتنی گھس جا نہیں رہی لیکن اس کی موت ہوئی ہے اس کی بینڈ میٹ کی اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس ہوگا اس کا ہی ٹوئر سٹارٹ ہونے والا نائی بھی کر رہا دونوں کی پرفورمنس چل بھی رہی اور دونوں کے پاس دونوں کے پاس گیا تھا لائم کے لائم لائم کے لئے تھا اور یہاں پر سب کے پاس جا کر سپورٹ کرنا سولو پرفورمنس یا کونسٹ چی ٹور میں لیکن یہاں پر اس وقت سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی ان کے میمبر چلا گیا ایک بندہ چلا گیا تو پورا ٹور ہے اس میں اس کو سب سے زیادہ فوٹیج ملے گی اور اس چیز کو کہتے ہیں نہیں یوز بھی کرے گا اپنے لئے زائی سی بات ہے یہ لیم کے بات کرے گا اور سارے لوگ ہیں جو ان کے فانس ہیں وہ بھی جائیں گے جائیں گے کیونکہ یہ چیز ہوتی اگدم کوئی چیز ہوئی تو اگدم اس کے سارے شوز ہیں وہ سب چیز بکیں گے بھی تو اس کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب چیز ہیں بہت عجیب سی لگ رہی اچھا ایک اور چیز ہے جو پھر ہیری سٹائلز کے اوپر آتے ہیں ہیری نے بہت گھٹیا تصویل لگائی اس کے بعد یہاں پر اس کے بھی جو امیجز ہیں اس میں یہاں پر آپ کو ایک ٹرائنگل دکھے گا جو نیچے کی طرف ہے الٹا ٹرائنگل صرف یہ نہیں پھر اس نے سکیلیٹن سا بنایا ہے پیچھے سرکس کیا ہے اللہ جانے جو بھی چیز ہے اس ہی تصویر کے آگے اگر آپ تصویروں کو چینج کریں تو ایک انجل کیونگ جس پہنے جو جلے میں ہے جو شیطان تھا نا شیطان جو اصل میں ڈیویل تھا وہ انجل تھا اس کو جل رہے تھے کیونکہ جب جہنم ہیل میں دوزخ میں جب اس کو نرگ میں پھیکا تھا تو جو اس کے ونگز تھے جل گئے تھے آگ سے جلنے کے بعد بلیک ہو گئے تو یہاں پر اس نے ونگز پہنے میں ہیں جو یلو کلر کی اصل میں ہیں لیکن وہ بلیک اور براؤن ہوں کیونکہ آپ کو یہ ٹرائنگل اچھا اس کے پاس نائی میں ہم نے دیکھا ہاں اچھا پھر ہم نائی کے پاس آتے ہیں نائی میں ہم نے نہیں دیکھا نائی کے بھی ساری تصویروں میں مجھے ٹرائنگل دکھا اگر ہم بہت غور سے دیکھیں آپ لوگ نہیں لگے گا لیکن کہیں نہ یہ ٹرائنگل یہاں پر آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے لیکن جو شیڈو ہے اور ایکشلی شیڈو بڑا ہوتا ہے تو شیڈو میں جو آرہا ہے جو فوکس بھی تصویر کے اندر وہ اس انسان کا نہیں ہے جب وہ تصویر لگی بھی ہے آپ اس کی انسٹرگرام پر دیکھیں گے بھی تو اس کے پیر یا اس کی خود ذات ہے اس کا ٹرائنگل یا اس کا کچھ ایسا نہیں دیکھ رہا ہے شیڈو میں دیکھ رہا ہے وہ بھی الٹے مو کا ٹرائنگل ہے اچھا اب ان سب نے کہیں نہ کہیں کسی نے ٹرائنگل ڈالا ہے کسی نے ٹرائنگل ڈالا ہے کسی کے شو کا ٹرائنگل ڈالا یہ سب ان کی تصویر ہیں جو پروفائل پر ہیں لیکن کس نے ٹرائنگل نہیں ڈالا گیس کرے ہوں یہ الیم کی انسٹرگرام پروفائل ہے اور اس صرف ایک پوسٹ ہیں ان میں سے کسی بھی پوسٹ ٹرائنگل کی بات کی بات کی چار لوگ تھے انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی لائلٹی اس طرف دکھائی اس چیز کے لئے دکھائی کہ ہاں ہم اسی چیز کے ساتھ ہیں اور اس نے نہیں دکھائی اس کو یہاں سے ریموف کر دیا گیا اس کو ہٹا دیا گیا ایک چیز جو میں اس کی لیرکس میں ہیری کا جو پارٹ ہے اس کے اندر ہے یہ لائن لکھی ہوئی اور ابھی اگر ہم جائیں تو سولہ ہی اکٹوبر کو ہوتل ہی کی بالکنی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے ٹربل کی نا یعنی یہ بات نکل گرار رہی کہ وہ پہلے چیز توڑ پھوڑا تھا ایکس وائی زی تو اس نے ہوتل روم میں پہلے ٹربل کی اس کے بعد وہ ہوتل ہی کے روم میں سے بالکنی سے گر گیا سولہ اکٹوبر کو بس فرق یہ ہے کہ نو سال کے بعد نو سال کے بعد نو سال کے بعد لیکن سولہ ہی اکٹوبر کو تو یہ اتفاق بہت ساری چیزوں میں عجیب عجیب سے اتفاق نکل کر آرہے ہیں جو اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کو کسی نے مارا ہے